اس ہفتے اروناچل پردیس کے سپورٹس پلیئرز نے شاندار پردرشن کر کے ہمارے راجع کو گھر سے بڑھ دیا ہے یہ ایک بری قابل تاریف بات ہے کہ ان کھلاریوں نے اپنی محنت لگن اور دیڈیکیشن کے بل پر نیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹفورمز پر اپنا نام کا پرچم لہرائیا ان کی جیت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے اروناچل پردیس کے لیے ایک بری اپلپ دی ہیں اسے کے ساتھ درشو کو آپ کو بتا دی کہ اروناچل پردیس کی ٹین ایتھلیٹس نے بکھرا اسبیکستان میں ہوئے آتوا ایجن سینئر پینکاک سیلات چیمپینشپ ٹینٹی 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 فور میں برونز میدل جیت کر راجع کا نام روشن کیا کھیل میں شامل میس میتا پاؤ میس لکھاکو اور میس دامسوپ تنگی نے اپنی ایکسپشنل سکیلز اور دیڈیکیشن کے ذریعے انٹرنیشنل پلیٹفورم پر اپنی پردرسن سے سب کو پرابھاویت گیا ان کا یہ اچیویمنٹ نہ صرف ان کے پریواروں اور سپورٹرز کے لیے بلکہ پورے اروناچل پردیس کے لیے گرب کا ویشے ہے یہ جیت یہ بھی درشاتہ ہے کہ اروناچل پردیس کے سپورٹرز پلیئرز انٹرنیشنل سپورٹنگ آرینہ میں اپنی پہچان بنا رہے ہیں ہمارا راجع اب سپورٹرز کی دنیا میں اپنا اہم یوگدان دے رہے ہیں جب بہت ہی سممان کی بات ہے اس کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ اروناچل پردیس کے چھے لیفٹرز نے ہیمارچل پردیس میں ہوئی آئی ڈبلیو ایل ایف نیشنل ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپس ٹینٹی 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 فور میں آٹھ میڈلز جیت کر سب کو پربہاویت کیا ان میں چار گولڈ دو سلور اور دو برنز میڈلز شامل ہیں میڈلز جیتنے والی کھلاریوں کے نام کچھ اس طرح ہے بالو یالم سامبو لاپون کو جمتابہ گولوم تینکو چارو پیسی مارکیو تاریو ہے جو اگلے سال اتراخند میں ہونے والے 38 نیشنل گیمز کے لیے کوالیفائی ہو چکے ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ ان لفٹرز کا پردرشن بہت ساندار رہا جس میں سامبو لاپون نے سینئر منز 96 کٹیگری میں 146 کجی سنیچ اور 188 کجی کلین ان جرگ کا توٹل لفٹ کر کے گولڈ میڈل جیتا اس کے ساتھ چارو پیسی نے منز جنئر 61 کٹیگری میں 117 کجی سنیچ اور 152 کجی کلین ان جرگ کے توٹل لفٹ کر کے گولڈ میڈل جیتا اور انٹرسٹیٹ کٹیگری میں بھی برونز میڈل حاصل کیا اس کے ساتھ درشکو آپ کو بتا دی کہ یہ میڈلز اور اچیویمنٹس اروناچل پردیس کے لیے ایک بڑی اپلپ دی ہیں جو دکھاتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ایتھلیٹس نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں کمپیٹیشنز میں کتنا اچھا کر رہے ہیں ہماری امید یہ ہے کہ ان کے یہ اچیویمنٹس یوہوں کے بیچ اور زیادہ موٹیویشن کا کارن بنیں گے اور اروناچل پردیس کے اور بھی سپورٹس پلیئرز آگے آ کر ایسے ہی اپنے راجو کا نام روشن کریں گے ایسے سفلتا کی کہانیاں یوہ پیری کے لیے ایک پریرنا کا سٹروت ہوتی ہیں اس کے ساتھ آپ کو بتا دی کہ یہ جیت دکھاتی ہے کہ اروناچل پردیس کا سپورٹس سیکٹر کی سیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے کھلاری نیشنل اور انٹرنیشنل ستر پر اپنے ٹیلنٹ کا پردرشن کر رہے ہیں ایسے ایتلیٹس جو اپنی ہارڈ ورک اور دیزمنیشن کے ذریعے کامیابی حاصل کر رہے ہیں وہ صرف میڈلز نہیں جیتے بلکہ ہمارے راجو کے لیے ایک مثال بھی بن رہے ہیں یہ اچیویمنٹس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سپورٹس کے ذریعے ایک وقتی اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدل سکتا ہے اس ہفتے اروناچل پردیس کی کھلاریوں کا جو پردرشن رہا ہے اس نے یہ ثابت کر دی ہے کہ ہمارے یہاں کے ایتلیٹس بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ ان کی یہ سفلتہ کا سلسلہ آگے بھی جارے رہے اور اروناچل پردیس کا نام روز نئی اوچائیوں کو چھوٹا رہے درشن کو ایسے ہی خبر جاننے کے لیے بنے رہی ہے اواتی بھی پر تب تک کے لیے مجھے عزازت دیجئے دھنیواد